پاکستان کی دلکش اداکارہ شمی مارا انیس سو ساٹھ ستر کی دائی میں پاکستانی سینما کی ایک سپر سٹار اداکارہ تھی اداکارہ شمی مارا انیس سو اٹھتیس میں انڈیا کے شہر علی گھر میں پیدا ہوئی ان کا اثر نام پتلی بائی تھا اداکارہ شمی مارا کا تعلق ایک فنکار گھرانے سے تھا اداکارہ شمی مارا کو ان کی والدہ نے ڈانس کی تربیت بھی دلائی تاکہ وہ ایک اچھی اداکارہ بن سکیں سن انیس سو چھپن میں اداکارہ شمی مارا کی ملاقات کراچی میں حضیت کار نجم الحسن نکوی سے ہوئی اور اپنی ایک فلم کماری بیوہ میں چاند دیا ہداکارہ نجم الحسن نکوی نے ہی اداکارہ شمی مارا کا نام پتلی بائی سے بدل کر فلمی نام شمی مارا رکھا تھا سن انیس سو ساٹھ میں ہداکارہ ایس ایم یوسف کی فلم سہیری نے اداکارہ شمی مارا کو صفحہ اول کی اداکارہ بنا دیا اور اسی فلم میں شمی مارا کو بہترین ساتھی اداکارہ کا نگاہ اور ایوارڈ بھی ملا اور پھر اداکارہ شمی مارا کو بڑے بینر کی فلموں میں کاس کیا جانے لگا اداکارہ شمی مارا کی فلمی زندگی کو ترقی کی جانب گامزن کرنے میں اس وقت کی مشہور و معروف اداکار ترپن نے بہت اہم کردار ادا کیا خاص کر فلم قیدی نے تو دھوم جا دی تھی ان کی فلمی جوڑی بھی کافی مشہور تھی اداکارہ شمی مارا کی چند مشہور فلمیں جن کی وجہ سے وہ صفحہ اول کی اداکارہ بنی یہ ہیں چنگاری، فرنگی، نائلہ، آک کا دریہ، سائکہ لاکھوں میں ایک اور سال گرا اداکارہ شمی مارا کی پہلی فلم کماری بیوہ تھی اور آخری فلم تیس مار خان تھی جو انیس سو انانمے میں بنی تھی سن انیس سو ستر میں پاکستانی فلمی دنیا پر دوسری اداکارہوں جیسے اداکارہ زیبا، اداکارہ دیبا اور اداکارہ رانی اور شبنم کے چھا جانے سے اداکارہ شمی مارا کی فلمی زندگی پر کافی اثر پڑا اور انہوں نے محسوس کیا کہ اب مجھے دوسری جانب دیکھنا پڑے گا لہذا اداکارہ شمی مارا نے بطور فلم پروڈیوسر اور فلم ڈائریکشن کا کام شروع کر دیا جس میں انہیں بہت کامیابیاں حاصل ہوئیں اتنی کامیابیاں کے باوجود اداکارہ شمی مارا کی ذاتی زندگی ناخوشگاوار ہی رہی چہرے پر مسکراہٹوں کے امبار اٹھائے پھرتی تھی مگر اندر سے وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھی کچھ خواہشیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو ادھوری رہ جاتی ہیں اور تمام زندگی انسان کو نوچ نوچ کر کھاتی رہتی ہیں دل کی تسلی کے لیے جھوٹی چمک جھوٹا نکھار جیون تو سونا ہی رہا سب سمجھے آئی ہے بہار کلیوں سے کوئی پوچھتا ہستی ہیں وہ یا روتی ہیں ایسی بھی باتیں ہوتی ہیں ایسی بھی باتیں ہوتی ہیں اداکارا شمی مارا نے قریبن پندرہ فلمیں پروڈیوس اور ڈائریکٹ کی پہلی فلم سائکہ تھی جو انیس سو اٹھن میں بنی دوسری فلم جیو اور جینے دو کی پروڈیوسر اور ڈائریکٹر تھی انیس سو چھہتر میں بنی فلم میرے اپنے کی پروڈیوسر اور ڈائریکٹر تھی سن انیس سو اکاسی میں بنی فلم پلے بوائے کی پروڈیوسر ڈائریکٹر تھی انیس سو اٹھن میں یہ فلم بنی میس ہانگ کانگ کی پروڈیوسر اور ڈائریکٹر تھی یہ فلم انیس سو ناسی میں بنی فلم میس کلمبو کی پروڈیوسر ڈائریکٹر تھی یہ فلم انیس سو چھہتر میں بنی فلم میس سنگاپور کی پروڈیوسر ڈائریکٹر تھی یہ فلم انیس سو پچاسی میں بنی فلم لیڈی کمانڈو کی پروڈیسر ڈائریکٹر تھی یہ فلم 1999 میں بنی فلم ہاتھی میرے ساتھی کی پروڈیسر ڈائریکٹر تھی یہ فلم 1993 میں بنی فلم بیٹا کی ڈائریکٹر تھی یہ فلم 1994 میں بنی فلم منڈا بگڑا جائے کی ڈائریکٹر تھی یہ فلم 1995 میں بنی فلم میس اسٹمبول کی ڈائریکٹر تھی یہ فلم 1996 میں بنی فلم Love 95 کی داریکٹر تھی یہ فلم 1996 میں بنی فلم ہم کسی سے کم نہیں کی داریکٹر تھی یہ فلم 1997 میں بنی فلم چپکے چپکے کی داریکٹر تھی جو 1999 میں بنی اداکارہ شمی معرہ نے اپنے فلمی سفر میں کل آٹھ نگاہ ریوارڈ حاصل کیے انیس سو ساٹھ میں اداکارہ شمی معارہ کو فلم سہیلی میں بہترین ساتھی اداکارہ کا نگاہ ریوارڈ دیا گیا سن انیس سو چون سٹھ میں اداکارہ شمی معارہ کو فلم فرنگی میں بہترین اداکارہ کا نگاہ ریوارڈ دیا گیا سن انیس سو پیسٹھ میں اداکارہ شمی معارہ کو فلم نائلہ میں بہترین اداکارہ کا نگاہ ریوارڈ دیا گیا سن انیس سو سٹھ سٹھ میں اداکارہ شمی مارا کو فلم لاکھوں میں ایک میں بہترین اداکارہ کا نگار ایوارڈ دیا گیا سن انیس سو اٹھ سٹھ اداکارہ شمی مارا کو فلم سائکہ میں بہترین اداکارہ کا نگار ایوارڈ دیا گیا انیس سو تریانمے میں اداکارہ شمی مارا کو فلم ہاتھی میرے ساتھی میں بہترین حدیت کارہ کا نگار ایوارڈ دیا گیا سن انیس سو چرانوے میں اداکارہ شمی مارا کو فلم آخری مجرہ میں بہترین حدیت کارہ کا نگاہ ریوارڈ دیا گیا سن نائنٹی نائنٹی نائن میں اداکارہ شمی مارا کو لیاس رشیدی کا سپیشل نگاہ ریوارڈ دیا گیا اداکارہ شمی مارا نے اپنی زندگی میں چار شادیاں کی جن میں سے پہلے خامند کی وفات ہو گئی دوسری شادی میں طلاق ہو گئی اور تیسری شادی فلم ڈائریکٹر فرید احمد کے ساتھ ہوئی لیکن وہ بھی طلاق پر ختم ہوئی چوتھی شادی فلم ڈائریکٹر دبیر الحسن کے ساتھ ہوئی جو ان کی وفات تک قائم رہی اداکارہ شمی مارا کا ایک ہی بیٹا ہے جو دوسری شادی سے ہے اداکارہ شمی مارا اپنے اسی بیٹے کے ساتھ دندن میں رہتی تھی اور وہی علاج کے لیے اداکارہ شمی مارا کو اپنے ساتھ دندن لے گئے تھے اداکارہ شمی مارا انیس اکتوبر دو ہزار دس میں برین ہیمرج یعنی دماغی شریان کے پھٹ جانے سے قومہ میں چلی گئی اور چھ ساتھ تک وہ قومہ میں رہی اور بالاخر پانچ اگز سن دو ہزار سولہ میں لندن کے ایک ہسپتال میں انتقال کر گئے اس وقت ان کی عمر اٹھتر برس تھی اداکارہ شمی مارا کی آخری آرام گاہ بھی یوکے یعنی یونائٹڈ کنگڈم میں ہے اداکارہ شمی مارا نے کل پچاسی فلموں میں کام کیا ان میں اردو فلمیں تریاسی تھی پنجابی فلمیں دو تھی بلیک این وائٹ فلمیں اکتر تھی اور کلر فلمیں چودہ تھی اداکارہ شمی مارا نے تقریباً اپنی فلمی زندگی میں سنتالیس فلم ڈائریکٹروں کے ساتھ کام کیا آپ چاہے تو ویڈیو کو روک کر نام پڑھ سکتے ہیں نام نیچے دیئے گئے ہیں شمی مارا نے جن ڈائریکٹر کے ساتھ سب سے زیادہ کام کیا ان میں نمائے طور پر ہمائیوں مزدہ نے چار فلموں میں کام کیا نظیر اجمیری نے چار فلموں میں کام کیا ڈائریکٹر اقبال یوسف نے چار فلموں میں کام کیا فرید احمد نے چار فلموں میں کام کیا الحمید نے چار فلموں میں کام کیا اداکار شمی مارا نے جن ہیروز کے ساتھ زیادہ کام کیا اداکار درپن نے سولہ فلموں میں کام کیا اداکار اسلم پرویز نے بارہ فلموں میں کام کیا وحید مراد نے بارہ فلموں میں کام کیا تقریباً چھپن فلموں کے بعد کام کیا اداکار محمد علی نے دس فلموں میں کام کیا انہوں نے بھی تقریباً پینتالیس فلموں کے بعد کام کیا اداکار لہری نے چھبیس فلموں میں بتا اور کامیڈین کام کیا اداکار شمیم آرہ کی پچاسی فلموں کی مکمل تفصیل پیشی خدبت ہے کماری بیوہ میس چھپر انارکلی وحر زمانے عالم آرہ فیصلہ راز سویرہ اپنا پرائیہ جائداد مظلوم بھابی عزت دوستاد رات کے راہی روپ متی باز بہادر سہیلی زمین کا چاند انسان بدلتا ہے زمانہ کیا کہے گا انقلاب میرا کیا قصور قیدی محبوب آنچل کالا پانی کانون غزالہ سازش نتیجہ سیمہ دلہن اک تیرا سہارا تانگے والا باپ کا باپ شکاری تنہا میں خانہ شباب پیار کی سزا پیغام چنگاری ہاویلی فرنگی فیشن دل کے ٹکڑے دیو داس نائلہ مجبور قبیلہ آگ کا دریہ پردہ جلوہ میرے محبوب لاکھوں میں ایک آلیہ دو راہا شولہ اور شبنم ہم راز دوسری ماں کھلونا جانے آرزو دل میرا دھڑکن تیری سائکا میرا گھر میری جنت سالگیرہ دلے بیتاو آنچ بے وفا آنسو بن گئے موتی نائٹ نائٹ کلپ پرائی آگ ویشی خاک اور خون ہل سٹیشن زندگی ایک سفر ہے انگار سوہاگ فرض خواب اور زندگی وقت زیب نیسا جیو اور جینے دو میرے اپنے اور تیس مار خان دوستو میرے اس چینل کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں تاکہ میرا حاصلہ بڑھے اور میں مزید اچھا کام کر سکوں شکریہ موسیقی